موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی ناظرین آج آٹھ اپرل ہے اور آج حمزہ شہباز جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور کافی گہما گہمی تھی آج اس احاتے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ناظرین آج حمزہ شہباز کے کیس کے حوالے سے تمام تفصیلات پرگرام ٹاپ سٹوری آپ کے لئے لے کر آیا ہے لیگل ایسپیکٹس کیا ہیں اس کے علاوہ جو نیاب کے پاس ثبوت ہے وہ کیا ہیں مزید کتنے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جو کہ مبینہ طور پر حمزہ شہباز کے سہولتکار گنوائے جاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اگر ہم ٹائم لائن کے ساتھ بات کریں تو پانچ تاریخ کو نیاب کی ٹیم حمزہ شہباز کی مورل ٹاؤن والی رہائشگاہ کے باہر موجود تھی لیکن کسی بھی قسم کی گرفتاری کرنے میں ناکام رہی اس کے بعد تمام تر دن جو تھا گہما گہمی کے بعد اگلے روز یعنی چھے اپریل کو دوبارہ سے نیاب کی ٹیم اسی گھر کے باہر موجود تھی گہما گہمی لگی رہی میڈیا پر بریکنگ نیوز آتی رہی لیکن حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے میں نیاب کی ٹیم ناکام رہی ملاخر حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے آج یہاں پہ موجود تھے حمزہ شہباز کو دست مزید روز کی زمانت آنوریبل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دے دی گئی اس کے علاوہ ایک کروڑ کے مچل کے جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ناظرین دست تاریخ جو کہ آج سے ایک دن بعد دو دن بعد یعنی بودھ کے روز دست تاریخ ہے نیاب نے حمزہ شہباز کو سابق وریلالہ پنجاب شہباز شریف کو طلب کر رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دست تاریخ آنے والی ہے اس میں کیا ہوتا ہے البتہ نیاب گرفتاری عمل میں نہیں لاسکتی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ زمانت لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں ناظرین ایک کرپشن کیس کا پینڈورا بوکس جو نیاب کی جانب سے کھولا گیا ہے کیا اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو پائے گا کوئی اس طرح کا ٹھوز ثبوت مل سکے گا جس کی بنیاد پر جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں آ سکیں گی یا نہیں یا پھر جو لوٹا ہوا پیسہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نائب کو ثبوت دینے میں کامیاب ہوگی یا نائب ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوگا جو مبینہ الزامات لگائے جاتے ہیں مقصود سیاسی پارٹیوں کے اوپر کیا ان کو ثابت کرنے میں اب تک کوئی کامیاب ہوا ہے آج ہم نے یہ بات اپنے پرگرام ٹاپ سٹوری میں زیرے بحث لانی ہے آئیے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور تمام حقائق سے آپ کو دوچار کرتے ہیں اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنے ریپورٹرز کو آج کی گہمہ گہمی کے حوالے سے شاملے گفتگو کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کیا بڑی خبر ان کے پاس ہے پرگرام میں ہم بھوشا مدید کہتے ہیں حسن نزا کو انویسٹیگیٹیو ریپورٹر اور نائب کے حوالے سے کافی تہمیت مسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ٹاپ سوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان مدیہ آبید علی ناظرین آج آٹھ اپرل ہے اور آج حمزہ شہباز جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور کافی گہمہ گہمی تھی آج اس احاتے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ناظرین آج حمزہ شہباز کے کیس کے حوالے سے تمام تفصیلات پرگرام ٹاپ سوری آپ کے لئے لے کر آیا ہے لیگل ایسپیکٹس کیا ہیں اس کے علاوہ جو نیپ کے پاس ثبوت ہے وہ کیا ہیں مزید کتنے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جو کہ مبینہ طور پر حمزہ شہباز کے سہولتکار گنوائے جاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اگر ہم ٹائم لائن کے آپ کے ساتھ بات کریں تو پانچ تاریخ کو نیپ کی ٹیم حمزہ شہباز کی مورل ٹاؤن والی رہائشگاہ کے باہر موجود تھی لیکن کسی بھی قسم کی گرفتاری کرنے میں ناکام رہی اس کے بعد تمام دن جو تھا گہمہ گہمی کے بعد اگلے روز یعنی چھائے اپریل کو دوبارہ سے نیپ کی ٹیم اسی گھر کے باہر موجود تھی گہمہ گہمی لگی رہی میڈیا پر بریکنگ نیوز آتی رہی لیکن حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے میں نیپ کی ٹیم ناکام رہی ملاخر حمزہ شہباز نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے آج یہاں پر موجود تھے حمزہ شہباز کو دست مزید روز کی زمانت اونوریبل لہور ہائی کورٹ کی جانب سے دے دی گئی اس کے علاوہ ایک کروڑ کے مچل کے جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ناظرین دست تاریخ جو کہ آج سے ایک دن بعد دو دن بعد یعنی بودھ کے روز دست تاریخ ہے نیپ نے حمزہ شہباز کو سابق وریلالہ پنجاب شہباز شریف کو طلب کر رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دست تاریخ آنے والی ہے اس میں کیا ہوتا ہے البتہ نیپ گرفتاری عمل میں نہیں لاسکتی کیونکہ لہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ زمانت لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں ناظرین ایک کرپشن کیس کا پینڈورا بوکس جو نیپ کی جانب سے کھولا گیا ہے کیا اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو پائے گا کوئی اس طرح کا ٹھوز ثبوت مل سکے گا جس کی بنیاد پر وہ عمل میں آ سکیں گی یا نہیں یا پھر جو لوٹا ہوا پیسہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نیپ کو ثبوت دینے میں کامیاب ہوگی یا نیپ ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوگا جو مبینہ الزامات لگائے جاتے ہیں مقصود سیاسی پارٹیوں کے اوپر کیا ان کو ثابت کرنے میں اب تک کوئی کامیاب ہوا ہے آج ہم نے یہ بات اپنے پرگرام ٹاپ سٹوری میں زیرے بحث لانی ہیں آئیے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور تمام حقائق سے آپ کو دوچار کرتے ہیں اس وقت ہم لاہور ہائی پورٹ میں موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنے ریپورٹرز کو آج کی گہمہ گہمی کے حوالے سے شاملے گفتگو کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کیا بڑی خبر ان کے پاس ہے پروگرام میں ہم بھوشا مدید کہتے ہیں حسن نزا کو انویسٹیگیٹیو ریپورٹر اور نیات کے حوالے سے کافی تحقیقاتی ریپورٹس انہوں نے پیش کی ہیں اس کے علاوہ عشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عشفاق صاحب جو ہیں وہ کوٹ کے اوپر بہت زیادہ کوٹ ریپورٹنگ کے اوپر بہت زیادہ گرف بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں وہ کوٹ میں ہی ملتے ہیں تو پروگرام میں بھی ہم نے ان کو شامل کیا تو ہمیں بھی کوٹ ہی آنا پڑا آپ کو پروگرام میں ہمیں خوشا مدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائن دے عشفاق صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ہمیں خوشا مدید کہتے ہیں سب سے پہلے حسن آج ہم نے دیکھا کہ نیاب نے بہت زیادہ ایک بڑی خبر نیاب کی حوالے سے ہمیں ملی ہم دیکھتے ہیں سن کرپشن کیس سن منی لونڈرنگ کیس جس میں ایک بڑی سیاسی جماعت بڑی سیاسی جماعت کے چیئر پرسن اور ایک بڑا نام اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آواز اٹھتی ہے پنجاب سے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں جس طرح سے نیاب نے کہا کہ سہولتکار نیاب نے کہا کہ منی لونڈرنگ کے لیے آلائے کار اور اس کے علاوہ جو گرفتاریاں بھی کی گئیں لیکن تمام معاملہ تھنڈے ہو جاتے ہیں آج بروز پیر اور اور آج کے دن آٹھ تاریخ کو یہ ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز زمانت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گرفتاریخ کسی بھی قسم کی عمل میں نہیں آتی یہ آپ موجودہ سینریو کو کس طرح سے بیان کریں یہ تو عدالت کا معاملہ ہے اور میرے خیال میں عدالت جو ہے وہ کچھ شواہد دیکھ کر یا کچھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے یہ تو اس پر زیادہ روشنی جو ہے شفاق صاحب بھی ڈالیں گے لیکن اگر اس کیس کی بات ہی جائے جسا آپ نے دیکھا کہ منی لانڈنگ کیس میں زرداری صاحب کا کیس چل رہا ہے سن میں اور دیگر حکمران بھی جو ہے ان میں طلب کیے جا رہے ہیں اس کی بھی ایک ریپورٹ آئی تھی اور خاص طور پر یہ جو کیس ہے منی لانڈنگ کا شریف خاندان کا یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی وزیراعلا پنجاب شبا شریف تھے اس وقت جو ہے یہ انہوں نے ان کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ پکری تھی اور تین سے چار ٹرانزیکشن جو ہے فائنانشل میڈجمنٹ یونٹ پکر کر جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں کو دی تھی آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی اس دن اس وقت مسلم لیگ نون کی وفاق میں بھی حکومت تھی تو کیا یہ پرٹیکولرلی پنجاب میں ہی کر ہونے والی کرپشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں صرف پنجاب تک محدود ہے دیکھیں پنجاب میں نہیں ہے دیگر بھی ادارے ہیں دیگر بھی صبح ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ سندھ میں بھی اس کا دائرہ کا عربسی ہوا ہے اس وقت بھی تحقیقات جاری تھی اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو 23 اکتوبر 2018 کو اس کی بقاعدہ انکواری کی منظوری دی گئی تھی پہلے فائنانشل میڈمنٹ یونٹ اپنا ریکارڈ اکٹھا کیا پھر آپ آگے آجائیں 3 اپریل 2019 دیکھیں جنوری میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ مشکوک ٹرانزیکشن ہے جو کہ شباز شریف جو کہ اس وقت کے وزیراعلا پنجاب ہیں ان کے اور حمزہ شباز کے اکاؤنٹ میں شاید مشکوک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کا انہوں نے دیگر اداروں کو اگاہ کیا تھا اور جب اگاہ کیا پھر اس کی بقاعدہ جو ہے وہ دیگر اداروں سے دیپارٹمنٹ سے فیڈر بورڈ آف ریوی نیوز سے سٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے اسی یونٹ ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں فائنانشل منجمنٹ یونٹ اس کا ہے اس میں سے پورا ڈیکارڈ جب آنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوا تھا کہ اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس میں آپ دیکھیں تقریباً جو بتایا جاتا ہے کہ دو سو سے زائد ٹرانزیکشن ایسی ہیں جو جالی ہے جو جس میں فارن انہیریٹنس جو ہے وہ ظاہر کر کے ان میں جو ہے منتقل کی گئی اس میں آپ دیکھیں منی لارڈننگ کا طریقہ کیا تھا وہ پیسے دو انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے کچھ اور بھی بہت سارے تھے جو کہ دو گرفتار ہو چکے فضل داد اور قاسم قیون کے فضل داد فضل داد اور قاسم قیون کے علاوہ بھی تھے بلکل تھے ایک آج بھی انہوں نے مشتاک اور چینی نامی جو ہے وہ پیسے کنورٹ کرتے تھے اور پھر مختلف افراد کے نام سے جو ہے وہ کنورٹ کرتے تھے جسا ایک حبیب نامی شک سامنے آتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کبھی برطانیہ یا یونیٹیڈ ارب آف یو اے ای کبھی گیا ہی نہیں آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر گیا ہی نہیں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے منتقل کیے گئے اسی طرح جو ہے یہ کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے میڈیا نے جو ہے وہ شیئر کیے ہیں اس میں بھی دیکھیں تو وہ حمزہ شہباز میں ایک لاکھ سے زائی جو ہے مختلف ڈالر جو ہیں وہ پیسے منتقل کیے گئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں تھوڑا سا کچھ وہاں کلیریٹی کرنا چاہتی ہوں دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کہا کہ جب یونیٹ نے جو فانانچل یونیٹ تھا اس نے جب انکشافات کیے تو تب اس معاملے کو تھنڈا کر دیا گیا یا یہ معاملہ اس طرح سے آگے کیوں نہیں بڑھا جس طرح سے آج اس معاملے کی اتنی گہمہ گہمی ہے دیکھیں پورا ریکارڈ ہوتا ہے تو نیب آگے جاتا ہے انہوں نے پورا پہلے ریکارڈ اکٹھا کیا ہر جگہوں سے ریکارڈ اکٹھا کرنے کے بعد اس کے پیچھے بہت سارا کام ہو رہا تھا صرف یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر آنے کے بعد کوئی چیز کوئی ایسے آئی ہے تو فوری طور پر کسی کے پریشر پر یا کسی سیاسی چہرے کو مدنظر آئی سارا کچھ بھی نہیں ہے پورا ریکارڈ ہوتا کیا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تحقیقات کی منظوری دی نیب کے ایکزیکٹیو بارڈ میں ہر طرح کا بندہ موجود اور چیک کیا جاتا ہے تمام افسران انہیں مونیٹر کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا غلط ہے کس طرح ہے اس کے بعد آگے لی جائے جائے اشراک صاحب آج ہم نے دیکھا کہ نیب کی ٹیم جب عدالت آئی تو ایک الگ گاڑی آئی جس میں ثبوت تھے اور وہ ثبوت ایک دو کاغذ نہیں تھے کافی کرٹنز آئے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ تمام چیزیں دیکھی گئی کھولی گئی دیکھیں سب سے پہلے تو جو بات حسن حضر صاحب نے کہی میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا جو انہوں نے کہا کہ نیب نے بہت تیاری کی تھی بہت پیچھے کام کیا تھا اگر انہوں نے کام کیا ہوتا اگر تفتیش مکمل کی ہوتی کر سکے جب عدالت نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتائیں آپ نے کس کیس میں گرفتار کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی آمدن سے زائد احساسوں کا کیس ہے کوٹ نے کہا کہ کیا آپ نے اس سے قبل ان کو ایک نوٹس جاری کیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے ان کو شاملے تفتیش نہیں کیا اس بنیاد کے اوپر عدالت نے ان کی اب بری زمانت منظور کی اور یہ کہا کہ حمزہ شہباز کو شاملے تفتیش کریں ان کا بیان نوٹ کریں اور اس کے بعد تفتیش کی جو ریپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں اور اس بنیاد کے اوپر ان کی زمانت مندور ہو گئی ہے بنیادی طور پر لہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شداد احمد حان صاحب آپ نے کہا کہ نیاب کی تیاری مکمل نہیں تھی اشواق صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تین سے چار روز تک ایک میڈیا کو بریکنگ نیوز دے رہی ہے نیاب نیاب نے اگر گرفتار کرنا ہے کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جیالے آئے یا نہیں آئے رہنما آئے کارکن آئے یا نہیں آئے میڈیا آیا یا نہیں آیا وہاں پہ چار سے چھ گھنٹے پورا ایک مجمع لگایا جاتا ہے پورے ایک محفل سے جائی جاتی ہے اور پھر خالی ہاتھ لوڈ جایا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے دیکھیں آپ نے بھی پہلے دیکھا ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا تھا ان کے اوپر بھی اسی طرح سے بڑے بڑے ان کے اوپر لگایا گیا تھا کہ چونہ عرب روپے کی کرپشن کر دیا آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں کتنے عربوں لیکن جب عدالت نے اس معاملے کی تحر تک گئی تو پتہ چلا کہ ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں ہوئی اور عدالت نے ان کی اس بنیاد کے پر زمانت منظور کی اور نیب عدالت میں کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا تو آج جب حمزہ شہباز کی باری آئی کیس شروع ہوا تو حمزہ شہباز کے وکیل آزم نزیر تاردر صاحب اور عمزت پرویز صاحب نے دلائل دیئے اور بنیادی ان کا نکتہ اس طرف یہ تھا کہ دیکھیں لہور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر آپ نے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہے تو دس دن پہلے اگاہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس فیصلہ کیونہوں نے کہا انہوں نے خلافرزی کی ہے اس کے جواب میں نیب کے پروسیکوٹر نے کہا چونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے تو اس لیے ہم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں اس پر پھر جسٹس ملک شہداد صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں یہ تفصیلی دلائل کا معاملہ ہے یہ ابتدائی دلائل کا معاملہ نہیں ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور اس وقت آپ بتائیں گے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اربوں روپے کی ٹرانسزیکشن ہوئی ہیں حمدہ شہباد کے حوالے سے حسنہ آپ کیا کہیں گے کہ نیب کی تیاری مکمل نہیں دیکھیں یہ بات ٹیم کی درست ہے کہ نیب کو پروپر جو ہے ریکارڈ کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ نیکچر ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن شاید وہ جو وکلا کی ٹیم ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جوگر پر ان کی تیاری بہتر نہیں ہوگی لیکن یہاں تک یہ بات کہنا کہ نیب کے پاس شاید ثبوت نہیں ہے میں خود بہت سارے ثبوت دیکھ چکا ہوں میرے خیال میں نیب کے پاس ثبوت ہیں لیکن پریزنٹ کرنا عدالت میں لاکھ سامنے رکھنا کہ یہ اس کے خلاف ثبوت ہے یہ کرنا ہے اور ایک اور چیز جن گرفتار کیا ہے کرنے گئی تھی نیب کو یہ کام نہیں آتا صحیح سے نہیں آتا بے خیال میں نیب کو آتا ہے شاید ان کے بکرانے بظاہر تو بظاہر تو اسی طرح سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نیب کہتا کچھ ہو رہا ہے جب بندے کو گرفتار کرتا ہے پریزنٹ کچھ ہو رہا تھی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حکومت کے سینئر منسٹر علیم حان صاحب ہی کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کو بھی جھوٹے مقدمے بسایا گیا غلط انظامات لگائے گئے ہیں جیل میں ہیں ان کی زمانت کا معاملہ لہور ہائی کورٹ میں اسی بینچ کے سامنے پینڈنگ ہے اور اسی بینچ کے سامنے اداروں کا قبلہ کون درست کرے گا دیکھیں ان اداروں کا بنیادی طور پر قبلہ درست کرنا تو وزیراعظم صاحب کا کام ہے وفاقی حکومت کا کام ہے تاکہ دیکھیں ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کیوں کر رہا ہے کوئی وجہ ہے تو کر رہا ہے کہ یار احتساب کرنا ہے ضرور کریں لیکن سب کا کریں بلا تفریق کریں اس میں یہ انصر نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے آج کی میں کوئی اہم بات بتاؤں آج جب حمدہ شہباد صاحب پیشی کے لیے آئے تو ان کے استقبال کے لیے وہ وہ لوگ موجود تھے جو پہلے کبھی نہیں آئے یعنی سابق سپیکر پنجاب سمبلی رانہ محمد اقبال صاحب رانہ مشہود صاحب ملک احمد حان صاحب پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سابق وزیرہ شہد تھا تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے میں آپ سے بھی جانوں گی سیکیورٹی کی صورتحال کی حوالے سے کیونکہ آج کافی گہمہ گہمی تھی اور کافی بڑے نام تھے اسی عدالت میں جو حمزہ شہباد کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود تھے عوامی حلکوں سے بھی یہ سوال بیرا نہیں ہے بلکہ عوامی حلکوں سے اٹھنے والے چند سوالات میں سے ایک سوال ہے حسن کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے جس طرح سے انہوں نے سیاسی منشور میں شامل کیا تھا کہ لوٹا ہوا کرپشن کا پیسہ واپس لے کر آوں گا تو نیب کی اوپر وزیراعظم صاحب کا جو ہے وہ پریشر ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ نیب واپس لے کر آئے اس ورہ سے نیب جو ہے وہ زیادہ تیزی دکھا رہا ہے اس میں صداقت کتنی ہے لیکن نیب ازاد اور خود مختار ادارہ ہے کسی مل چاہے وزیراعظم سوال میرا نہیں میں یہ بات بتانے چاہ رہا ہوں آئین کے تحت کسی وزیراعظم کسی منسٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیب پر دباؤ ڈالے جوید اکبال کو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ بڑے توس شواہد کے بنیاد پر کسی کیس کی انکواری کی انویسٹیگیشن کی کیس کی منظوری دیتے ہیں اور اس کیس کے بھی انہوں نے ویسے ہی منظوری دی وہ تو پرائیم نیسٹر عمران خان کو بھی طلب کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو جو معاملہ چلا تھا خیبر پختون خوالے ایشیو پر تو ان کو بھی طلب کر چکے ہیں یہ جواب ہے ان لوگوں کا وہ جو کہنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی پریشر کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں لوگوں کا بنیادی سوال وہ آج یہ ہے کہ یہ تماشا لگانے کی نیپ کو کیا ضرورت تھی اگر حمزہ کو گرفتاری کرنا تھا تو آپ نوٹس دیتے بلاتے ادھر بٹھا لیتے جیسے شہباز نوٹس دیا گیا تھا اور وہ نہیں آئے تھے جس جن نوٹس دیا تھا اس جن وہ نہیں آئے اس کے بعد بارہ بجے ٹیم جو ہے نیپ کی وہاں پہنچی انہیں گرفتار کرنے کیونکہ وہ ان پیش نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ چار کو شاید مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نوٹس دیا تھا پانچ کی تلبی کا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد جو ہے نیپ کی ٹیم ان کو گرفتار کرنے یہاں پہنچی ہے کیونکہ بارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ پھر اس کے بعد نومبر دوہزار اٹھارہ تیرہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو دو انہوں نے سوال نامیں بجوائے تھے لیکن سوال ناموں کے جوابات نہیں آئے اور اگر وہ جوابات دیتے ہیں اور فورت جو ریمیٹنس ہے آپ دیکھیں وہ جو بیرون ممالک سے جو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئے ہیں جو ہیں وہ ٹی ٹی کے ذریعے ٹیلی گرافیٹ ٹرانسفر کے ذریعے وہ کہاں پہ وہ کیسے ہیں ان کے ذرائے آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے اس کے لیے نیب کے پاس قانون موجود تھا لہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود تھی کہ اب داس دن پہلے بتا دیں ان کو کہ یہ اب الزامات ہیں ہم آپ کو دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں تو وہ اگر اس طرح سے بتا دیتے تو میرے حیال میں یہ ساری چیزیں آسانی سے ہو جانی تھی احسن اب لیکن چلیں وہ وقت گزر گیا چیزیں گزر گئی لیکن اب نیب کے پاس دس دن ہیں کہ وہ حمزہ شباز کے خلاف جو الزامات لگائے اس کے ثبوت لٹن عدالت میں پیش کرے اور نیب کی یہ کوشش ہونی چاہیے آپ نے کہا دس دن ہیں آپ نے کہا دس دن ہیں اور اگر ان دس دنوں میں تمام تر شواہید اکٹھے کرنے میں نیب ناکام رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں پھر حمزہ کی زمانت کنفرم ہو جائے گی اور اگر شواہید مل جائے پھر دیکھیں شواہید مل جائے میں یہی بات کرنے لگوں نیب نے اتنی بڑی پریسلی جاری کی اتنا پورے ملک نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اربون پر کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے اب ستنہ کو نیب کو چاہیے کہ اب ریٹن ثبوت عدالت میں پیش کرے اور حمزہ کی زمانت خارج کروانے میں موستر کردار ادا کرے عدالت کو اپنے دلائل سے مطمئن کروائے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی نیب نے کوئی کام کیا ہے اگر نیب یہاں پر آگے پھر وہی پریسلیج پارڈ دے وہی زبانی الزامات لگائے جیسے کہ زبانی الزامات لگائے گی آشانہ کیس میں جیسے لگائے گے شباشری پر آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں رمضان شگر مل کیس میں اور اگر اس طرح سے کرنا ہے تو پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ہے تو نیب کو اپنے اوپر جو نیب پر تنقید ہو رہی ہے بنیادی طور پر یہ نیب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے حامیہ کدھر ہیں اور اب نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پروفیشنل ادارہ ہے اس کے پاس پروفیشنل ٹیم ہے آ کے بتائیں سترہ کو کہ یہ ہم نے انویسٹیگیٹ کر لی ہے یہ الزامات ہیں یہ ثبوت ہیں عدالت اس کی زمانت خارج کرے کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ادارہ جو کہ جس طرح سے آپ کے الفاظ میں استعمال کروں گے کہ کسی کی پگڑی اچھالتا ہے اور پھر تمام تر شواہید اور ثبوت اکٹے کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو ایسے اداروں کے خلاف بھی کبھی ماضی میں کوئی کاروائی ہوئی دیکھیں ایسے اداروں کے خلاف اب یہ جو پگڑی اچھالنے والی بات ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے نیب کو کہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا حق نیب کو نہیں ہے دوسری بات سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی نیب کے ملزم گرفتار کرتا تھا سب سے پہلے صلاحوں کے پیچھے کھڑا کر کے اس کی فوٹو تار کے پورے میڈیا میں اچھال لے تھا حالانکہ وہ وہ ملزم ہے وہ مجرم نہیں ہے جرم ثابت نہیں ہوا یہ سپریم کورٹ نے روکا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اس وقت روکا جب انہوں نے وائس ٹانسلر اور ساتھزا کو گرفتار کیا کامران مجاہد صاحب کو پھر ساکیم نصار صاحب نے آرڈر کیا کہ آئندہ اب کسی کی تصویر اس طرح سے نہیں کریں گے جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو نیب کو دیکھنا ہوگا کہ آخر لوگ ان کو تنقیر کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں نیب کے پاس جو پھر ریکارڈ ہے اس کو بھی پراپر دیکھنا چاہیے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کیا تھا اب دیکھیں نا اب جو بات چلتی ہے ہفتے کو ہفتے کو جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ وہاں پہ نیب کو نہیں بلایا جا گا شاید نیب کو بلاتے تو نیب اپنا ریکارڈ بھی پیش کرتا یہ 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 بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس کی میں تکلیریفکیشن کر دوں کیونکہ میں اس وقت میں اس وقت لہور ہائی کورٹ کے سیکٹری جسٹی کے سیکٹری کے پاس موجود تھا ٹھیک ہے نہ چیف جسٹی صاحب سپیشل حمزہ شہباز کے لیے یہاں پر آئے ہیں نہ ان کا کوئی ایسا پلان تھا چیف جسٹی صاحب اس لیے آئے تھے ایک وجہ کہ انہوں نے جوڈیشل اکیڈمی میں ججیز سے خطاب کرنا تھا اور امجد میں ایک منٹ لینا چاہوں گا امجد پروید صاحب یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹی صاحب سے ملنا ارجنٹ میٹر ہے سیکٹری چیف جسٹی کے پاس پیغام لے کر گیا چیف جسٹی نے کہا کہ میں پہلے ججیز سے خطاب کروں گا اور اس کے بعد آگے میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ چیف جسٹی صاحب وقت کے بہت مباند ہے جہاں پر ٹائمنگ دی ہوتی ہے فوری وہاں پر پہنچتے ہیں چیف جسٹی جوڈیشل اکیڈمی کے ججیز سے خطاب کیا دو بچ کے چالیس منٹ پر چیف جسٹی واپس آئے اور اس کے بعد یہاں پر آنا مشہود احمد ملک احمد ہانت دیگر لیگی رہنما موجود تھے تو پھر چیف جسٹی صاحب کو جب یہ بتایا گیا معاملے کے سنجیدگی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ صرف دو وقلہ کو بلالے اندر ایک حمد پرویز صاحب اور دوسرا صدر لہور ہائی کروڑ بار جی ناظرین بریک کے بعد ہم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لک نون آج کے اس کیس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں یہ ہم جانیں گے سب سے پہلے پاکستان مسلم لک نون سے ہم نے دعوت دی ہے رہیلا صاحبہ کو جو کہ بہت فال رہنما ہے پاکستان مسلم لک نون کی ہم پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں رہیلا صاحبہ آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے دن سے شور مچا ہے اور بالاخر نیپ جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لانے میں کامیاد نہیں ہوئی اور بالاخر حمزہ شہباز جو ہے وہ پھر سے سیف ہو گئے ہیں یہ کیا ہے اس کو آپ کس کے نلفاز میں بیان کریں گی موینا کرپشن یا کرپشن یہ کہانی کیا ہے دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو پی ایم ایل این کے لیے بڑا خاص نین ہے ہمیں رلیف دیا کوٹ کی طرف سے لیکن دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کئی آپ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح مسلم لک نون کو سنپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی میاں محمد نوازشی کے اوپر کیسز بنائے گئے مریم کے اوپر کیسز بنائے گئے میاں شباشی صاحب کی اوپر آپ بداؤٹ ریفرنس دائر کیے اور نیب نے ان کو اپنی کسٹڈی میں بھی رکھا تو یہ ساری معاملات جس کے اوپر حمزہ صاحب کا جو کیس تھا اس لیے ایک سپیشل کیس ہمارے سامنے بن کر آیا کہ ان کی گرفتاری سے پہلے ہم نے عدالت سے وہ ریلیف لے چکے تھے کہ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے لیکن نیب جو تھی وہ اپنے ہتھکنڈے تو پریشر میں آکے عمران خان صاحب کے استعمال کر رہی تھی وزیر آزم ایک ملک کا ایک وزیر آزم ہے عمران خان صاحب ایک وزیر آزم کی حیثیت سے ابھی ہے کیا ایک وزیر آزم ایک حکومتی ادارے کو پریشرائز کر سکتا ہے جوروڈکشن ہے اس کی دیکھیں جوروڈکشن سے نکل کے تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے اگر آج آپ اپنی ایکانومی کا بھی حالات دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا لہٰذا جو سلیکٹر وزیر آزم ادارے کو پریشرائز کر سکتا ہے دیکھیں کر رہے ہیں سب کے سامنے بات ہے حمزہ صاحب کی گرفتاری کی نیپ کرنے سے ایک دن پہلے وہ اگر ایک جلسے میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا ہم انہیں گرفتار کریں گے ہم یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور اگلے دن نیپ ان کے گھر میں پہن جاتی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو ریفنیٹلی وہ بات تو کلیر تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے نیپ جو تھی وہ ساری کاروائیاں کر رہی تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہائی کورٹ کی طرح سے ہمیں رلیف تھا کہ وہ حمزہ صاحب کو ارسٹ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ایک پلی لی کہ جناب سپریم کورٹ نے کسی فیصلے کے اوپر یہ ورڈکٹ دی تو لیکن یہ بات ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی یا ان کے قانونی مشیر کیسے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک عمومی فیصلے کے اوپر وہ اپنی ایک ورڈکٹ دی اور جبکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ حمزہ شباب کو ان کے اپنے کیس کے اندر رلیف دے رہا تھا سو آج ہمارے جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا پی ایم ایل این کو آج اس کو تقویت حاصل ہوئی کہ ہم بات بلکل ٹھیک کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی تھوس ایویڈنس نہیں ہوتے جس کے اوپر آپ ارسٹ وارڈ جاری کر لیتے ہیں سو پی ایم ایل این کے لیے تو یہ بہت خاص دن ہے اور قانونی کاروائی میں شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی ایسا ہوا کہ نیاب اس طرح سے تھوس شواہد شہباز شریف صاحب کے خلاف اس طرح سے پیش نہیں کر سکی اور ابھی جو رخ ہے وہ حمزہ شہباز کی جانب آیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تھوس ثبوت ہے وہ حمزہ شہباز کو شکنجے ملانے کے لیے کافی ہوں گے یا آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیوچر ہوگا ہے اس سارے سینیری ہوگا نہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیس خالی انہوں نے صرف حمزہ صاحب کی اپنی کیا اس میں انہوں نے ان کے بھائی کا نام حمزہ صاحب کو گرفتاری سے ڈر ہے اس بات کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھیں حمزہ صاحب کو گرفتاری کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ اس وقت بھی گرفتار رہے جب ایک ڈکٹیٹر کی یہاں پر حکومت موجود تھی اور وہ آٹھ 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 نونو گھینٹے ہم نیپ کے دفتر کے باہر بھی رہتے تھے ان کو اپنی کسٹڈی میں بھی وہ رکھتے تھے ہمیں گرفتاریوں سے ڈرانے والا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم ہے ہمیں ڈرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں گرفتاری نہ دینا یہ ہمارا اور عدالتی ہم دونوں ہم نے وہاں سے ایک حق حاصل کیا ہمارا فنڈمنٹل رائٹ تھا کہ ہم عدالت سے ایک جا کے اپنا بیان کریں مدہ بیان کریں عدالت نے ایک فیصلہ دیا تو جب عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے رہی ہے تو ہم اس نام نہات قسم کے ناب جو کہ سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کے پریشر میں ہے ہم ان کے کہنے پر گرفتاری کیوں دیں جبکہ آپ کے پاس کوئی ریل ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے سمام تر جو صورتحال اب کریئٹ ہو چکی ہے اپوزیشن نے ایک کردار ادا کرنا ہے اور صوبہ پنجاب کے لیے اپوزیشن نے ایک کردار ادا کرنا ہی ہے حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کو اس طرح کے کیسز میں انوالف کرنے کے بعد جو پنجاب کی عوام ہے کن مہرومیوں کا شکار ہو سکتی ہے ایک اپوزیشن لیڈر کے اس طرح سے فعل کردار ادا نہ کرنے پر دیکھیں حمزہ صاحب نے اپنا بڑا فعل کردار ادا کیا اور انشاءاللہ وہ آہندہ بھی اسمبلی کے اندر یا باہر ایزی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے وہ فعل طریقے سے کردار ادا کریں گے ہاں مایوسی ضرور ہے لوگوں کے اندر یہ تمام کیسز کے باوجود وہ کرتے رہیں گے فعل کردار ادا ادا کرتے رہیں گے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں عوامی ایشیوز کو بھی دے دیکھنا ہے یقین ان وہ عوامی ایشیوز کو لے کے چل رہے ہیں نا اگر آپ دیکھیں تو آج پنجاب کے عوام کے ساتھ جو سبا مہنگائی ہو گئی پنجاب کے عوام رو رہے ہیں اپوزیشن لیڈر نے اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن وہ ابھی اپنے کیسز میں الجے ہوئے ہیں تو یہ تمام تر یہ جو یہ کہاں جا رہے ہیں معاملہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ پہلے بھی بہت معاملے ہو چکے ہم نے دس سال ہماری لیڈرشپ ایکزائل کے ادھر بھی موجود تھی حمزہ صاحب تب بھی یہاں موجود تھے انہوں نے یہ تمام باتیں بھی فیس کی پارٹی کو بھی لے کے چلتے رہے سو یہ معاملہ تو چلتے رہتے ہم بالکل انہیں اچھے طریقے سے فیس بھی کریں گے عدالتوں میں اپنی جنگ بھی لڑیں گے پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے اس وقت اور مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ اور عوام کے جو ایشیوز ہیں اگر آپ پنجاب اسمبلی کی آٹھ مہینے کی پروسیڈنگ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ایشیوز اپوزیشن نے ریس کیے ہیں اور اپوزیشن لیڈر نے ریس کیا ہے فلور آف دی ہاؤس تو لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کیسیز نول جیوی ہے ہم نے ہر طرح سے عوام کے مسائل اس کو جاگر کیا پی ایم ایل این انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے اب تو لوگوں جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئے مرالز ڈاؤن ہے کہ اب ہیں اب یہ آپ نے دیکھا ہے ریسنٹی جس طرح ورکرز باہر آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا دھرنا بھی دیا تو پی ایم ایل این کا جو مرال ہے وہ بہت بلاند ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں پی ایم ایل این آپ کو آتی نظر ہے عوام کی عوام کا جو بھروسہ ہے ووٹوں کی شکل میں آپ بحال کر سکیں گے دوبارہ سے اگلے الیکشن میں وہ جو ووٹ بینک ہوا کرتا تھا لہور قلعہ مسلم لکھ نون کا ابھی بھی اونیکہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہمارے ہی ممبرانی اسمبلی یہاں بھاری تعداد میں ووٹوں کے ساتھ یہاں پر اسمبلی کے فلور کے حد پر موجود ہیں تو ہمارا اعتماع جو ہے لوگوں کا پی ایم ایل این کے اوپر وہ آج بھی اس طرح موجود ہیں آپ ہم سے شاید زیادہ عوام میں جلے جاتے ہیں ان سے ان کی رائے بھی طلب کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہم عوام میں رہتے ہیں اور بہتر طریقے سے عوام کی ایشوز جو ہیں وہ جانتے ہیں رہیلا صاحبہ عوام کو بھی ضرورت ہے عوام کی ایشوز کے لیے کوئی پارٹی باہر آئے پاکستان بیپرس پارٹی اپنے ایشوز میں الجی ہے پاکستان مسلم ملک نون جو ہے وہ اپنے ایشوز میں الجی ہے عوام کے لیے کیا باہر نکلیں گے مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں گے جو عوام کے بجلی کے بل اور گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں اس کے خلاف کبھی آپ دھرنوں میں جلسے کریں گے اس طرح سے بلکل ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے اپوزیشن کے پاس لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے آج ہم اپوزیشن میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو احتجاج کا جو فلور ہے وہ پارلیمنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ریکوزیشن جمع کروائی ابھی ریسنٹلی مہنگائی کے اوپر تو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ حکومت اب اپنے اپنے تائیں اس کو لے کر آ رہی ہے تاکہ وہ جو اسمبلی کا ایشو اپوزیشن جو ریز کرنا چاہ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے لیکن گیارہ طریقہ پنجاب اسمبلی کا آ رہا ہے اجلاس تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ تمام ایشوز کو اپوزیشن لے کر ساتھ چلے گی اور اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ بھی کرے بہت شکریہ راہیلا صاحبہ آپ کا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ناظرین آپ نے پاکستان مسلم لکھ نون سے راہیلا صاحبہ جو کہہ رہی تھی وہ جانا ہے پاکستان تحریکہ انصاف سے ہم نے بات کرنی ہے ترجمان وزیعاللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے جو ترجمان ہے شہباز گل صاحب آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام تر سیچویشن کو یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے اور حمزہ شہباز کے کیس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اس وقت شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہے وزیعاللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے سر پرگرام میں ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں ایک بہت سینریو کری ایچ ہو گیا ہے پنجاب میں اور ہم پہلے سین کرپشن کیس یا سین منی لانڈرنگ کیس کی ٹم سنتے تھے اور خبروں میں دیکھتے تھے لیکن اب وہ اس کا رخ پنجاب کی جانب بھی آ گیا ہے سب سے پہلے اس سینریو کو ایک اوورلوک کے طور پر آپ کیسا دیکھتے ہیں سینریو دیکھیں یہ کافی دیر سے اب نیاب کی کاؤنٹیبیلٹی چل رہی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اس میں پکڑے بھی گئے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیسے یہ سینریو ڈیویلپ ہوتا ہے فیلحال جو سیچویشن ہوا آپ کے سامنے اچھے سر کوئی امام کا یہ ردعمل ہے امام یہ جانا چاہتی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کرپشن کو پکڑنے کے لیے ایک منشور میں ایلیمنٹ بھی شامل کیا تھا کرپٹوں کو پکڑنے کے لیے ایلیمنٹ بھی شامل کیا گیا تھا لیکن بہت دیر ہو گئی ہے سنوائی بھی ہو رہی ہے عدالتوں کی چکر بھی لگائے جا رہے ہیں نیاب بھی بہت متحرک ہے لیکن کوئی آؤٹکم بیسا سالیڈ قسم کا نہیں آ رہا دیکھیں جب بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم میں خرابیاں ہوتی ہیں تو سسٹم میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے وقت لگتا ہے ہمیں عادت ہے اوور نائٹ چینجز کا اور اسی بیہیوئر سے چیزیں چلتی رہیں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر ہاؤسپٹل بنتے ہیں بریجز بنتے ہیں تو ان کو ایک خاص ٹائم لگتا ہے ہمارے ہاں وہ بھی چار چار مہینے میں بنائے گا ہے بعد میں بے شک گر جائیں وہ کیونکہ یہ ہمارا قومی طریقہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت جلدی میں کرنا چاہتے تو سسٹم میں پیدا جو پرابلمز ہیں پچھلے چالیس سال پچاس سال سے جو چل رہی ہیں وہ چند ماہ میں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی یا سال میں یا ڈیٹ سال میں خرابی کی جانب جو اشارہ کیا ہے وہ خرابی آپ کو کس ادارے میں کہیں نظر آتی ہے نہیں اداروں میں صرف خرابیاں نہیں ہیں عمومی روئیوں میں ہیں عمومی طریقے سے جس طریقے سے سارے کام ہو رہے ہیں کسی ایک ادارے کو برے کہہ دینے سے ذمہ داری اس پر ڈالنے سے کام نہیں چلے گا اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم سب کو محنت کرنی پڑنی ہیں تاکہ اس ملک کی جو دولت ہے اس ملک کے اندر رہے بہرحال اس پر تو ہم سب متفق ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہوئی اس پر تو ہم سب متفق ہیں کہ اس کو لوٹا گیا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے عمامی مال تو جو تھا اس کو لوٹا گیا اب پرابلم یہ آ رہی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کی جو سپیڈ ہے جو اس کا پیس ہے کہ کنوکشن ریٹ نہیں آ رہے تو ازاری بات ہے سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا تھا اس میں وہ سارے کریکس تھوڑے گئے تھے تو وقت لگے گا اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کرتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیرو ناب صرف پروسیکیوشن ویک ہے حمزہ شہباز کے لیے آج ایک پلندہ لے کے گیا جایا گیا عدالت میں آپ نے دیکھا پاکستان تحریکہ انصاف کوئی ناب کے قوانین میں سرامین چاہتی ہے تاکہ جو منشور ہے آپ کا کہ کرپتوں کو ہم نے پکڑنا ہے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آنا ہے تو تھوڑا بہت اس کے اوپر implementation بھی کیا جا سکے ناب کے اوپر جو بھی قانون بننا ہے وہ پنجاب میں نہیں بننا میں پنجاب کے matters کو دیکھتا ہوں اور یہ معاملہ آپ کو پوچھنا پڑے گا یا ہماری law minister سے وہاں یا شہزاد اکبر صاحب ہے ان سے so he would tell you better کہ ہماری government کا اگلے آنے والے دنوں میں کیا stance ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں کوئی laws میں چینج آنی کی نہیں میں اتنا ہی بے خبر ہوں جتنی آپ ہیں چیف منسٹر کے حوالے سے بتا دیجئے سر چیف منسٹر کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں آپ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھیں کہ آپ نے ان کی seat overtake کرنے کی کوشش کی یا آپ کو کچھ اضافی charges دینے کے لیے عثمان بزدار صاحب کو ذرا تھوڑا سا side پک کیا گیا اس کے حوالے سے کیا کہیں میں یہی کہوں گا کہ یہ خامخیالیاں ہیں لوگوں کی یہ صرف کیونکہ انہیں عثمان بزدار صاحب پسند نہیں ہے دل سے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے انہیں اٹیک کرنا ہے بلے وہ اٹیک ہو کہ ایک گاڑی ساتھ ایکسٹر کیوں لگ گئی یا وہ اٹیک ہو کہ شہباز گل نے یہ کیوں کر لیا یا وہ اٹیک ہو کہ فلاں منسٹر نے یہ کیوں کر لیا تو جو چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ آئینی طور پر elected چیف منسٹر ہیں ان کے اختیارات نہ تو وہ خود چاہ کے کسی کو دے سکتے نہ ان سے کوئی لے سکتا ہے تو چیف منسٹر کے اختیارات صرف چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتے ہاں جب کسی نے کسی کی تحقیر کرنا مقصد ہو تو وہ کوئی بھی خبر دے سکتا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے جی نازمین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کشامدید کے ہیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون اور بہت اچھا تجزیہ رکھتے ہیں سادر سول صاحب آپ کو ہم پروگرام میں کشامدید کے ہیتے ہیں سادر سول صاحب آج آپ کا جو کولم ہے حمزہ شہباز کی کہانی وہ پڑھنے کا احتفاق ہوا ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو ریٹن فارم میں چیز تھی وہ وربل فارم میں ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے کیونکہ آپ نے ایک ٹائم لائن بھی بیان کی اور ایک سائلنٹ میسیج بھی دیا تو سب سے پہلے تو وہ ٹائم لائن کے حساب سے کہ یہ جو حمزہ کی کرپشن کی کہانی تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی وہ ٹھیک تھی یا موبینا کرپشن تھی دیکھئے ابھی تک تو جو کرپشن کی کہانی ہے اس کو تو موبینا ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ شواہد ناب کی طرف سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں لیکن عدالت نے اس کرپشن کے اوپر ابھی اپنی کنوکشن کی مہور نہیں لگائی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں وہ لگائے گی یا بریعت ہوگی اس وجہ سے ہم اس کہانی کو تو موبیج نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے کم از کم اپنے کولم کے اندر حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیس کے میریٹس نہیں ڈسکس کیے کیا انہوں نے کرپشن کی ہے نہیں کی کیا مانی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں کی یہ تائین آنے والے دنوں کے اندر آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر عدالتوں نے کرنا ہے پہلے ناب کی عدالت نے پھر ہائی کورٹ کے اندر اگر اپیل گئی اور پھر سپریم کورٹ کے اندر اپیل گئی تو وہ کریں گی لیکن جو پروسس ہے ان کو بیل گرانٹ کرنے کا اس کے اوپر میں نے ضرور تھوڑا سا کامنٹ کیا تو اس کے اندر اس طرح ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے خلاف جو میری انفرمیشن ہے یا جو پبلک انفرمیشن ہے جو اخباروں اور ٹی وی کے اندر بھی کور ہوئی حمزہ شہباز صاحب کے خلاف ایک سے زیادہ ناب کی انکوائریز جو ہیں وہ آثریز تھیں اس کے اندر سے کچھ تو سپسیفک چیزوں کے بارے میں تھی مطلب آشیانہ کے اندر بھی ان کا نام تھا رمضان شگر کے اندر ان کا نام تھا کچھ انکوائریز چل رہی تھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کی خاندان کی اور خاص طور پر ان کے دونوں بیٹوں حمزہ اور سلمان شہباز کے بارے میں ایک assets beyond means یعنی کہ اساس اجاد جو کہ آپ کی ظاہر شدہ آمدن سے زیادہ ہوں ان کا ایک کیس چل رہا تھا assets beyond means کا ایک کیس چل رہا تھا یا ان کی ایک انکوائری انویسٹیگیشن کے اندر graduate کا چکتی تھی وہ چل رہی تھی اس انکوائری اور انویسٹیگیشن کے درمیان میں ناب نے ان کو کچھ دفعہ طلب کیا ان سے کچھ سوالات پوچھے اور حمزہ شہباز صاحب نے فوراں ہی یہ نومبر پچھلے سال کی بات ہے نومبر 2018 کی بات ہے حمزہ شہباز صاحب نے اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ایک pre-arrest bail فائل کر دی جس کا مقصد یہ تھا کہ جی ناب مجھے بلا رہی ہے مجھے یہ خدشہ ہے کہ مجھے زیر حراست لے لیا جائے گا اور اس خدشے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مجھے زمانت دے دی جائے جس کو pre-arrest bail کہتے ہیں arrest سے گرفتاری سے پہلے قبل از گرفتاری زمانت چکے اس کیس کو انہوں نے نومبر 2018 کے اندر فائل کیا اور اس کے اوپر عدالت آ لیا کہ division bench نے ایک نوٹس کر دیا کیونکہ تمام ناب کے related cases ویسے بھی division bench کے اندر جاتے ہیں تو division bench نے ایک نوٹس کر دیا اور نوٹس کے اندر انہوں نے ناب سے جواب طلب کیا اور ناب نے آ کے کہا اس وقت یہ نومبر 2018 کی بات ہے کہ ہم ابھی حمزہ شہباز صاحب کو نہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نہ ان کے خلاف کوئی ریس وارنٹس جاری ہوئے ہیں نہ کوئی اس طرح کی امکاربائی کر رہے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ آ کے ہمارے سوالات کے جواب لیں جب یہ ناب نے آ کے statement دی تو عدالت آلیا نے یہ کہا کہ جب آپ کو ناب گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو زمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور عدالت نے ان کی زمانت کی petition dispose off کر دی ساتھی ساتھ کی direction جاری کر دی کہ اگر آئندہ ناب اس case کے اندر انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہوگا تو ناب انہیں دستن کا time period دے گا تاکہ وہ دستن کا notice دے گا تاکہ وہ عدالت سے رجوع کرنے کا ان کے پاس وقت ہو یہ والا order کہ یہاں پہ جتنے ہی timeline آپ نے بتائی جو ہم نے دیکھا بھی اور جو احکامات بھی ہم نے دیکھے جو ہم نے کاغذات بھی دیکھے اس میں ہمیں حمزہ شہباز کی جو تیاری تھی وہ مکمل نظر آئی لیکن ناب کے تیاری اس طرح سے مکمل نظر نہیں آئی کیا کومنٹ کریں گا میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم اس stage پہ پہنچیں اس case کے اندر کہ حمزہ شہباز صاحب کی تیاری پوری طرح ہمیں پتا ہو یا ناب کی تیاری پوری طرح پتا ہو کیونکہ ابھی merits case کے discuss نہیں ہوئے ابھی ہم صرف legal process کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ابھی یہ case نہیں چل رہا کہ کیا ناب کے شباہد کے اندر جو زمانت پہلے سے لے لینا پہلے سے عدالت سے رجوع کر لینا جو merits ہیں case کے کہ کیا corruption ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے اوپر ہمیں پتا چلے گا کہ ناب کی کیا تیاری ہے یا حمزہ شہباز صاحب کی کیا تیاری ہے زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ process کے اوپر ہوتی ہے وہ merits پہ نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی میں investigation join کر چکا ہوں میرے پاس اب اس طرح کی کوئی شباہد موجود نہیں ہے جو تھے میں نے عدالت کو میں نے ناب کو investigative agency کو provide کر دی اس لیے مجھے زمانت دے دی جائے یہ process پہ ہوتی ہے یہ merits پہ نہیں ہوتی ہے ہم process کی جب ہم بات کرتے ہیں ساتھ صاحب جب ہم process کی بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز 2018 میں ہی بہت متحرک ہو گئے ہم ناب کی جب بات کرتے ہیں تو ناب گرفتاری کے لیے پانچ تاریخ کو بھی وہاں جاتی ہے ناب گرفتاری کے لیے چھے تاریخ کو بھی وہاں جاتی ہے تمام national media live cut کرتا ہے لیکن ناب وہاں سے گرفتاری عمل میں نہیں لاسکی اور بل آخر کہاں جانا پڑتا ہے کوٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے ناب کو بھی اور حمزہ کو بھی آج کوٹ میں جانا پڑتا ہے یہ تمام سیننریو کو آپ کس طرح سے بیان کریں دیکھئے اس سے پہلے ابھی کچھ steps ہیں جو میں آپ کی اجازت سے بیان کرنا جاتا ہوں پانچ تاریخ تو آپ نے بڑی ابھی recently کی بات کر لی نومیمبر سے لے کے اب تک کیا ہوا پچھلے سال کی نومیمبر سے لے کے اب تک کیا ہوا یہ بات بھی کرنی ضروری ہے جب عدالت نے جس طرح میں پہلے گزارش کر رہا تھا جب عدالت نے حمزہ شہباز صاحب کو یہ آرڈر دے دیا کہ ابھی آپ کو ناب گرفتار نہیں کرنا چاہتی تو آپ کو پیرس بیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہا کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ناب کوئی کاروائی کرے گی تو دستر پہلے نوٹس دینا ضروری ہے یہ بات عدالت نے صرف عدالت عالیہ نے صرف حمزہ شہباز صاحب کی کیس کے در اس طرح کا آرڈر نہیں دیا بلکہ بہت سے کچھ اور کیسز کے اندر بھی اسی طرح کا آئیڈنٹیکل آرڈر دیا بالکل آئیڈنٹیکل آرڈر دیا ناب نے ان تمام آرڈرز کے خلاف حمزہ شہباز صاحب کے خلاف بھی اور باقی بھی دیگر تمام کیسز جس میں عدالت نے یہ والا آرڈر دیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرتی سپریم کورٹ نے 28 مارچ کو ان میں سے ایک کیس سنتے ہوئے بھی حمزہ شہباز صاحب کا کیس نہیں سنا گیا ان میں سے ایک کیس سنتے ہوئے جس کیس کا نام جلیل ارشد کا کیس ہے جلیل ارشد کا کیس سنتے ہوئے ناب عدالت عزمہ نے یہ واضح کر دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس طرح کا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ناب کے لوگوں کو دس دن پہلے نوٹس دینا ہے عدالت عزمہ نے یہ بلکہ کہا کہ ناب کے قانون میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے نوٹس دینا کسی شخص کو گرفتاری کرنے سے پہلے ضروری ہے اور واضح کر دیا کہ قانونی پوزشن یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر ٹھوس شواہد موجود ہوں تو ناب بغیر نوٹس دیئے انہیں گرفتار کر سکتی ہے کیا یہ صرف جلیل ارشد کیس پر ہی محدود تھا میں اس پہ واضح کرتا چلوں یہ ایک لاؤ کا پرنسپل ہے جو کہ عدالت عزمہ نے بیان کر دیا حمزہ شہباز صاحب کی وکلا حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرنسپل حمزہ شہباز صاحب پہ ادراک نہیں کرتا ناب کا کہنا ہے کہ اس پرنسپل کا حمزہ شہباز صاحب پہ اور دیگر بھی تمام لوگوں کے اوپر اسی پرنسپل کا ادراک ہے جبکہ سپریم کورٹ نے اس کو واضح کر دیا ناب نے اپنے موقف کو درست مانتے ہوئے حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری عمل میں لانے کی کوشش کی بلکہ اس سے بھی پہلے میں بتاتا چلوں کہ ناب نے پہلے نوٹس کی حمزہ شہباز صاحب کو کہ آپ پیش ہوں عدالت کہ آپ پیش ہوں ناب کے سامنے جب وہ پیش نہیں ہوئے تو ان کے گرفتاری کے وارنٹس جاری کی ہے اور ناب ان کے گھر کے باہر گئی جہاں پہ دنگا فساد ہوتا ہم نے دیکھا ناب واپس آگئی اگلے دن پھر سے گئی اور سیٹرڈے کا دن تھا اور حمزہ شہباز صاحب کے وکلا حضرات سیٹرڈے کے دن چیف جسٹس دوہر ہائی کورٹ بہت ہی مفترم چیف جسٹس دوہر ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں آپ پروٹیکٹیو بیل دینے منڈے تک جب تھا کہ یہ مین کیس جو فکس ہوا ہے وہ نہیں سنا جائے یہ کنفیوزن کہا تھی ساتھ صاحب یہ جو جلیل عرشد کیس میں سپریم اونوریبل سپریم کورٹ نے جو بیان دیا تھا دس دن پہل آرڈر دیا تھا کہ دس دن قبل آپ نے اس طرح سے تو یہ کنفیوزن کہا کریے یہ ناپ کو کنفیوزن ہوئی حمزہ اور حمزہ کی ٹیم کنفیوزن ہوئی کنفیوزن تھی کہاں پہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اس کو واضح کرے گا لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ سپریم کورٹ کا جب ایک پرنسپل تیہ ہو جائے تو وہ تمام لوگوں کے اوپر اس کا ادراک ہوتا ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا خاص طور پر ایسی ججمنٹ سپریم کورٹ کی جس کے نوازے طور پر لکھا ہو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر شواہد ٹھوس ہوں تو ناپ اس کو گرفتار کر سکتا ہے دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب کے وکلا حضرات کے پاس بھی ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ ان کی ججمنٹ ان کی سپیسیفک ججمنٹ ابھی تک سپریم کورٹ سے سیٹ ایسائیڈ نہیں ہوئی جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ ان کو دس دن کا ٹائم پیریٹ دیا جائے گا میں صرف آگے کی بات کرتا چلوں کہ سیٹڈے کو چیف جسٹس صاحب نے ان چیمبر ایک پروسیڈنگ کی جس کے اندر ان کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کر دی جس کے اوپر کم از کم کچھ لوگوں کے یہ اعتراضات ہیں کہ سیٹڈے کو یہ کیس کیوں سنا گیا ساتھی ساتھ یہ بھی اعتراض ہے کہ یوزولی جب کسی شخص کو بیل گرانٹ کی جاتی ہے حراست سے پہلے کی تو اس شخص کا عدالت میں خود موجود ہونا ضروری ہے حمزہ شباہ صاحب خود موجود کیوں نہیں تھے اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ناب کے قوانین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ناب کے ریلیٹڈ تمام کیسز جو ہیں وہ دو میمبر بینچ یعنی ڈیویجن بینچ کے سامنے پیش ہوں گے تو لوگ کچھ لوگوں کی تنقید یہ بھی ہے کہ یہ چیف جسس صاحب بہت ہی موجود چیف جسس صاحب نے اکیلے بزاتے سنگل جج یہ والا آرڈر کیسے پاس کیا خیر وہ آرڈر پاس ہو گیا حمزہ شباہ صاحب کو حراست میں نہیں لیا گیا اور آج یعنی سومبار کے دن حمزہ شباہ صاحب خود پیش ہوئے عدالت کے اندر اور عدالت نے ان کو اگلے کچھ دنوں کے لیے ان کو پری ریس بیل دے دی جو بھی اس کا فیصلہ ہو خواہ یہ کہ لہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ دستن والی درست ہے یا حمزہ شباہ صاحب کو ریس کرنا چاہیے یا حمزہ شباہ صاحب کو ریس نہیں کرنا چاہیے اس کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے اندر سپریم کورٹ کو انوال ہونا پڑے گا اگر یہ فیصلہ نیب کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہے تو نیب اپیل میں سپریم کورٹ چلی جائے گی اگر یہ فیصلہ حمزہ شباہ صاحب کے خلاف ہوتا ہے لہور آئی کورٹ میں تو وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے تو ایونچلی سپریم کورٹ کو ناب کے اختیارات کی تشریح کرنی پڑے گی پراپرلی صرف ایک کیس میں نہیں بلکہ تمام کیسز کے اندرے پرنسپل کے طور پر سپریم کورٹ کو تشریح کرنی پڑے گی کہ کیا معزز آلہ عدلیہ جو ہائی کورٹ کی عدلیہ ہے مختلف روانسز کی کیا وہ اس طرح کے آرڈرز گرانٹ کر سکتی ہے جہاں پہ کسی ملزم کے خلاف آپ دس پندرہ دن کا دس دن کا نوٹس دیں کہ ہم آپ کو فلانے دن آکے گرفتار کریں گے اور اس کے بعد گرفتاری ہو یا جیسے کہ سپریم کورٹ آلڈی کہہ چکی ہے کہ ناب کے قانون میں نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہیں جب دھوس شواہد ہوں تو کسی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے میں ایک بات اس میں اور کرتا چلوں کہ ناب نے گرفتاری برامل آمل آنے کے لیے اپنی جسٹیفیکشن یہ پروائیڈ کی کہ اس سے پہلے سلمان شہباز صاحب کو جس دن یہ نوٹس ریسیب ہوا اسی دن سلمان شہباز صاحب کو جس دن نوٹس ریسیب ہوا اسی دن وہ ملک سے فرار ہو گئے آج تک واپس نہیں آئے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ شریف خاندان کے ایک بڑے ایمپورٹنٹ ایمپلوئی نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی جنکو کہ ایف آئی اے نے ائرپورٹ کے اوپر حراست ملیا اور پھر ناب کے حوالے کر دیا تو اب سے پہلے کم از کم انفورٹنٹ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شریف خاندان کے یا پی ایم ایل این کے ورکرز کی اب ہم پی ایم ایل این کے ورکرز کی اگر بات کر لیں یا ان کی ممبرز کی بات کر لیں تو حمزہ شہباز صاحب سلمان شہباز صاحب بھی نواز شریف صاحب کے اپنے دو بیٹے بھی اسحاق ڈار صاحب بھی دیگر بھی کچھ اس طرح کے لیڈران جو جو بھی انویسٹیگیشن کا سامنا کر رہے تھے اور ملک سے ایک دفعہ چلے گئے وہ واپس نہیں آئے ایسی سچویشن میں ناب کا یہ خیال ہے کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کو زیر حراست نہ لیا گیا تو وہ ملک سے چلے جائیں گے اور اگر چلے گئے تو یہ انویسٹیگیشن پوری نہیں ہو سکیں گی اور یہ ان کی جاسٹیپیکیشن صاحب ایک آخری اور ایک بہت شورٹ سوال کرپشن بھی ہے کرپشن کے چارجز بھی ہیں سبوت بھی ہے لیکن آؤٹکم نہیں آ رہا عوام یہ جاننا چاہتی ہے ہو کیا رہا دیکھیں ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ایک ایسا احتساب کا عمل چل رہا ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے سینر لیڈرانوی علیم خان صاحب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ زرداری صاحب نواز شریف صاحب جو پی ایم ایلین کی لیڈرشپ ہیں اور دیگر لوگ تمام اس احتساب کے عمل دائرے کے اندر فال کر رہے ہیں یہ عمل کس طرح چلے گا آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اس میں سے پاکستان ایک ایسا ملک بن کے نکلے گا جو اپنے سیاست دانوں کا طاقتور ایلیڈ کا احتساب کرتا ہے یا ایسا ملک بن کے نکلے گا جس میں احتساب نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں عدالتوں کے فیصلوں پر ڈیسائیڈ ہوگا اور میرا اس میں یہ بڑی ہمبل سی اپنین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اس کے اندر ایونچول اپنین وہ بڑی ضروری ہوگی خواہ وزرداری صاحب کے کیسے سے اپیل کے اندر ہو خواہ و حمزہ شباہ صاحب کے کیسے سے ہو نواز شریف صاحب کے کیسے سے ہو تمام کیسے یہ سونو اور لیٹر سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے آئیں گے اور ہمارے احتساب کا سٹینڈرڈ کیا ہے آنے والے دنوں میں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس کے لیے ہماری امیدیں ہماری دعائیں ہمارے آئین اور ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ بہت شکریہ صاحب ہمارے پروگرام میں آج ماہرانہ تجزیہ دینے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے اے سے لے کر زی تک ابھی تک کی تمام کہانی جانی ہے اور برخصوص اینڈ کے انٹرویو میں جو صاحب سے ہم نے دسکشن کی وہ سپریم کورٹ کے اوپر اپنے جو کولم ہے اس میں بھی اور آج کے اس انٹرویو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملات سپریم کورٹ تک جائیں گے اور پھر پتا چلے گا کہ ہمارے جو ملک میں احتساب کا عمل ہے اس عمل کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات